وقت آ گیا ہے کہ ہم بالاخر یہ تسلیم کرنے کے جنگیں ٹویٹر اور فیس بک پر جذباتی پیغامات یا جھوٹی خبریں اور تصاویر پھیلانے سے نہیں لڑی جاتی ہر جنگ کا برسر زمین ایک میدان ہوتا ہے اس میں متحرک فریقین کی فوجی قوت حکمت عملی اور جذبہ ہی حتمی نتائج کا سبب ہوتے ہیں اس کے علاوہ سب کہانیاں ہیں وقت کا زیان اور ذاتی خواہشات کا پچگانہ اظہار بارہا اس کالم میں دوہراتا رہا ہوں کہ طالبان نے افغانستان کی جنگ دوہا میں مذاکرات کی میز پر جیت لی تھی ٹرمپ انتظامیہ نے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا وہ کسی ایک جنگ جو گرہ کے ساتھ نہیں بلکہ امارت اسلامی افغانستان کے ساتھ ہوا تھا بائیڈن نے مذکورہ معاہدے کے احترام کا فیصلہ کیا اس کے بعد امارت اسلامی افغانستان کی بحالی کا محس انتظار ہو رہا تھا اشروانی اور اس کے ہمنوا اس حقیقت کو سمجھ نہیں پائے پھر آخر فرار ہو گئے امریکہ کو اس کی وجہ سے زلط آمیس انداز میں افغانستان سے اپنی افغانستان کا انخلاق مکمل کرنا پڑا قابل کی جانب پیش قدمی سے قبل طالبان نے کمال محارت اور صبر سے ان علاقوں پر اپنے قبضے کو یقینی بنایا جو ماضی میں ان کے مخالفین کے تسلط میں رہے تھے پشتون ان علاقوں میں اکثریت کے حامل نہیں وہ دری یا ازبک زبانیں بولنے والوں کے لیے مختص تصور خورتے ہیں ان علاقوں میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں طالبان انیس سو ستانوے سے دو ہزار ایک تک ان علاقوں میں اپنا اقتدار مستحقم نہیں کر پائے تھے ان کے متشدد نظریات کی وجہ سے روس ایران اور ترکی نے بھی یہاں کے وار لارڈز کو معاونت فرہم کی بھارت بھی پاکستان دشمنی میں ان کا خمنوا رہا شمالی اتحاد کے بنائے صدر برہان الدین ربانی کو اقوام متحدہ ہی نہیں بلکہ مسلم ممالک کی اوائی سی بھی جائز افغان حکومت تصبر کرتی رہی طالبان حکومت کو پاکستان کے علاوہ فقط سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں تسلیم کیا تھا ماضی کے مقابلے میں حالات اب قطن بدل چکے ہیں عالمی میڈیا احمقانہ استقامت سے پاکستان کو طالبان کا واحد حامی بلکہ سرپرست کی صورت پیش کرتا رہا ہے اسی باعث ہم پر امریکہ کی جانب سے اکثر ڈبل گیم کے الزامات بھی لگے حقیقت جبکہ یہ رہی کہ ایران نے طالبان کے ساتھ اپنے روابت سفارتکارانہ مہارس سے بڑھانا شروع کر دیئے تھے امریکہ سے نفرت کے علاوہ دائش کے نام سے ابری تنظیم بھی ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا سبب ہوئی قطر کا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے مقاطع کر رکھا ہے اسے ایران کے قریب تصور کیا جاتا ہے سویس کے اس پار مگر امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا قطر ہی میں قائم ہے اور قطر ہی میں طالبان اور امریکہ کے مابین مذاکرات کا سلسلہ جاری رہا ترکی نیٹو کا رکن ملک ہے اس کا صدر مگر امریکہ کو بھی آنکھیں دکھاتا رہتا ہے سعودی عرب کو بھی سفارتی محاص پر شرم سار کرنے کی کابشوں میں مصروف رہتا ہے یہ قطر اور ترکی بھی ایک دوسرے کے حلیف ہو گئے ترکی نے نئے حالات کی وجہ سے افغانستان کی اس پر قیادت کی پشت پناہی سے انکار کر دیا اپنے تئی کئی دہائیوں تک پاٹے خان بنا رشید دوستم اسی باعث افغانستان سے فرار کو مجبور ہوا اور مزار شریف جیسا اہم ترین شہر با آسانی طالبان کے قبضے میں آ گیا ہرات کے اسماعیل خان کو بھی سرپرستی نصیب نہ ہوئی ایسے حالات میں پنشیر کو مرکز بنا کر طالبان کی مضاحمت ممکن ہی نہیں تھی سی آئی اے کا تربیت یافتہ عمر صالح جو احمد شاہ مسعود کا قریبی رفیق رہا ہے مگر اپنی محدودات جانے بغیر مضاحمت کو ڈٹ گیا اس کی حضیمت دیوار پر لکھی نظر آ رہی تھی بھارتی میڈیا مگر اسے ابوری افغان صدر پکارتے ہوئے شیر بن شیر کو اکساتا رہا افغانستان چھوڑ کر دیگر ممالک میں پناہ گزین ہوئے دانشور وغیرہ بھی اسے شیر بنانے کے لیے سوشل میڈیا پر متحرک ہو گئے پنشیر کو مرکز بنا کر طالبان کی مضاحمت محض جغرافیائی حقائق کی بنیاد پر ہی جاری نہیں رکھی جا سکتی وہاں محسور ہوئی آبادی کو روز مرہ زندگی کے لیے بنیادی تصور ہوتی اشیاء صرف کی بھی ضرورت ہے طالبان کے گزشتہ دور حکومت میں احمد شاہ مسود کو تاجکستان کے راست رسد اور کمک با آسانی میسر رہی روس نے اس کی سرپرستی کی کیونکہ وہ اپنے ہمسایہ ممالک میں جو کبھی سوویت یونین کا حصہ رہے ہیں انتہا پسند اسلام کا غلبہ نہیں جاتا تھا روس کے موجودہ صدر پوٹن کے عروج کا قلیدی سبب یہ بھی ہے کہ اس نے نہائی صفاقی سے چچنیا میں احیاء اسلام کی تحریک کو شکست دی تھی تاجکستان میں بھی کئی برسوں تک اسلام کے نام پر خانہ جنگی برپر رہی ہے ازبکستان بھی اسلامی تحریک سے خائف رہا روس ازبکستان اور تاجکستان فیل وقت مگر طالبان سے کوئی پنگا نہیں لینا چاہتے وہ انہیں بدلہ ہوا دیکھنے کے لیے انتظار کو تیار ہیں روس تاجکستان اور وسیطر تناظر میں ایران کی معاونت کے بغیر پہاڑوں میں گھری وادی پنشیر میں محصول رہتے ہوئے طالبان کی مضاہمت ممکن ہی نہیں تھی احمد شاہ مسعود کا جوان سال بیٹا اس حقیقت سے بخوبی آشنا ہے وہ برطانیہ کی مشہور ملٹری اکیڈمی سینڈرس کا طالب علم رہا ہے اس کے علاوہ ایک دھانسو کنگز کالج سے حربی اور عالمی امور کی ڈگری بھی حاصل کر رکھی ہے اپنے آساتیری والد کے برقص وہ کبھی جنگجو نہیں رہا اپنی محدودات کو خوب جانتے ہوئے مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کرتا رہا اس کے والد کے ساتھ رہے جنگجو کماڈروں نے مگر اسے غیر موصل بنا دیا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف بیس سال لمبی مضاہمت کی بدولت طالبان جبلی طور پر یہ جانتے تھے کہ برفباری شروع ہوتے ہی وادی پنشیر تک رسائی ممکن نہیں رہے گی وہ سرما کے آغاز سے قبل اس وادی پر قبضہ نہ جمع پائے تو ان کے مخالف وہاں جمع ہو کر مضاہمت کا ایک مضبوط مرکز قائم کر لیں گے وہ یہ حقیقت بھی نہیں بھولے ہیں کہ نائنڈ الیون کے بعد امریکہ نے تیش سے مغلوب ہو کر ان پر جنگ مسلط کیز و شمالی اتحاد کے کمانڈرو ہی نے غیر ملکی اففاج کو قابل تک پہنچنے کے راستے دکھائے تھے اس معابنت کے عبض انہوں نے بے تہاشا ڈالر کمائے ان کی بدولت دنیا کے کئی شہروں میں قیمتی جائداتیں خریدیں بہر معاہدے کے بعد حامد کارزئی کی قیادت میں جو حکومت منی اس میں ان غیر پشتون توپک سلاروں نے اپنے جسے سے کہیں زیادہ حصہ لیا وہ ڈالر سمیٹنے کی خاطر بے تہاشا بے گناہ افغانوں کو القائدہ یا طالبان کے جنگجو بنا کر امریکہ کے حوالے بھی کرتے رہے فاتحین مفتوع ہوئے افراد اور گروہوں کو معاف کرنے میں وقت لگاتے ہیں اپنا اقتدار مستحکم کر لینے کے بعد ہی مفتوع ہوئے افراد یا گروہوں کے دل جیتنے کے لیے سرکار دربار میں کوئی مقام انعائد کرتے ہیں کوئی پسند کرے یا نہیں طالبان فی الوقت افغانستان کے فاتح ہیں جنہوں نے دنیا کی باہت سپر طاقت پہلاتے ملک کو زلطہ میں سنداز میں اپنی افواج کو اپنے ملک سے نکالنے کو مجبور کیا اب وہ ایک لطیفے والا ہاتھی ہیں جسے بڑا جانبر کہا جاتا ہے اب طالبان کی مرضی انڈا دیں یا بچہ